اسلام علیکم ناظرین پینڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں منیر نظیر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مصنوع مہنگائی اور زخیرہ خور مافیا کے خلاف سختی سے نوٹس لینے کے حکامات جاری کی ہیں مصنوع مہنگائی پھیلانے والے دکانداروں اور زخیرہ مافیا کے خلاف وزراء کو خاص ادائیات جاری کی ہیں کہ عوام کے مہنگائی کو نجات دلائی جائے اور ان کو ریلیف دلانے میں اہم کردار ادا کریں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزقر خان بابر صاحب جو کہ مہر معاشیات تجارت اور کاری باری معاملے کو بہخوبی جانتے ہیں اسلام علیکم بابر صاحب اور پینڈی نیوز میں آپ کو خوش آمد ہے والیکم اسلام ورحمت اللہ بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر آزم صاحب نے محنگائی مصنوعی مہنگائی پھیلانے والے افراد اور زخیرہ خور جو مافیا اس کے خلاف بڑی ہدایات جاری کی ہیں اور یہ حکامات جاری کی ہیں کہ محنگائی کے کوئی گنجائش نہیں ہے مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کیا ترقیب ہے یا کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بات ہی ہے کہ جس زور و شور سے یہ محنگائی بڑھ رہی ہے اس پہ یہ ایسے بیان دے دینا اور اس طرح کے حکامات جاری کرنے کا آرڈر دے دینا مزاقہ سے خید سی بات لگتی ہے کیونکہ آج تک ان ڈائی سالوں میں بہت سارے آرڈر بھی ہوئے بہت ساری باتیں بھی ہیں کاما کسی پہ کسی پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو بڑی مزاقہ خید سی بات لگتی ہے کہ آرڈر دے دیئے آرڈر اگر دے بھی دیئے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوگی اس کے ابھی تک تو کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی ان ڈائی سالوں میں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی کسی زخیر اندوز کو جو ہے وہ پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا گیا عوام اسی طرح پیس رہی ہے اور اسی طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے حضرت صاحب دیکھیں مہنگائی جو ہے نا وہ تو ہر دور اقتدار میں ہر گورنمنٹ کے دور میں مہنگائی تو بڑھتی رہی ہے لیکن وزیر آزم صاحب یہ کہہ رہے کہ جو جہلی مہنگائی پھیلانے والے دکاندار ہیں ان کے خلاف جو نا کاروائی کی جائے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو دکاندار کو ریٹ لیسٹ آتی ہے اس سے وہ اضافی جو قیمت وصول کرتے ہیں اس کو جالی مہنگائی کرتے ہیں تو ان مافیہ کے خلاف جو گورنمنٹ کی ریٹ کے لسٹ کے مطابق جو نا چیز فروغ نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے یہاں جو آپ تاجر بھی ہیں تاجر برادری ان کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں دیکھیں ارزیہ جی کہ ہم جو تاجر ہیں چھوٹے دکاندار ہیں ایک ریٹ لیسٹ لگائی ہوتی ہے ایسی صاحب بھی آتے ہیں ڈیسی صاحب بھی آتے ہیں چھوٹا تاجر جو اپنے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی چیز مہنگی نہیں بیج سکتا نہ زخیرہ اندوزی کر سکتا نہ اس کے پاس اتنا بیگ میں اتنا اس کے پاس مال پڑا ہوتا ہے کہ وہ سٹاک کر لے گا یہ تو دھیاڑی والا کام ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ ٹھئے پر بیڑھ کر اور اپنا سودا بیشنا اور شام کو اپنے گھر چل جانا ارض یہ ہے کہ جو زخیرہ اندوز ہیں یہ کون ہیں حکومت کو بھی پتا ہے تمام اداروں کو ہی معلوم ہے کہ زخیرہ اندوز کون ہیں اور یہ زخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ کون ہیں لیکن وہ کون سے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ کا بھی رسی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب مرضی اس کو چینج کر لیں جب مرضی آکر پیچھے کر لیں تو زخیرہ اندوزی تو وہی لوگ کرتے ہیں عام دکانداز زخیرہ اندوزی کیسے کرے گا اس کے پاس اتنے سورسز کانس ہیں کہ وہ زخیرہ اندوزی کر سکتا عام جو بڑے زخیرہ اندوز ہیں جو مافیا ہے وہ تو ہنگ ہیں لیکن اگر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے ایک ریڈی والا ہے ایک چھوٹا کریانے والا ہے اگر ایک دکاندار یا خریددار اس کے پاس جاتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چیز سو روپے کلو ہے یا پچاس روپے جو بھی اگر خریددار اس سے پوچھ لے جی وہ اگلی دکان پر تو یہ سربے کی قیمت ہے تو چھوٹا دکاندار بھی اس سے علج پڑے گا اس سے بحث کرے گا اس طرح کے جو بڑا تو کر ہی رہا لیکن جو عام ریڈی والا دکاندار ہے وہ بھی خریددار کے ساتھ ریڈ کے اوپر بہت مطلب ایک بیسہ ہو جاتا ہے اور اس کو چیز کو مانتے ہی نہیں ہے لیکن گراس روٹ پہ لوٹ کوئی تاجر برادری جو تاجر یونین ہے وہ بھی نہیں کنٹرول کر پا رہی دیکھیں یونین یہ معاشرہ کے اندر پڑا ہے مطلب ایسی جو چیزیں آپ جو بیانت کر رہے ہیں اگر ریڈی والے کی بات کر رہے ہیں تو ریڈی والا تو کبھی ایک گلی میں ہوگا کبھی دوسری گلی میں ہوگا اس کا تو اگر وہ اس کے دو چار پانچ روپے یا دس روپے بڑھا کے بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زخیر اندوزی تو سر زخیر اندوزی دیکھیں زخیر اندوزی کی جب بات کریں تو وہ دکاندار جو دکان کی اندر بیٹھا ہے جس نے اپنی ورائٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ اپنا جو ہے روز کا جو ہے روز مرہ کا اس کا لین دینا ہے اس دکاندار کی بات کریں اگر وہ تاجر وہ تاجر نہیں کر سکتا یونین والے جو ہیں وہ بھی اگر ایک دکاندار بھی اگر ریٹ میں کوئی فرق ڈالتا ہے نا تو وہ آنن فانن پوری مارکیٹ میں بتا چل جاتا اور گھاک جو ہے نا وہ اتنا معصوم نہیں ہیں کہ وہ اس مہنگی دکاندار سے کوئی چیز لے گا یہاں پہ تو سیدھی سی بات ہے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ جی شام کو اتنا ہو جائے کہ چلو گھر کے لیے کوئی ہنڈی پچن کا انظام ہو جائے وہ اگر بینگا بیچے گا تو اس سے کون خریدے گا جب تک آپ اوپر سے اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور نیچے تک اوپر سے کنٹرول کریں گے تو نیچے اس کا اثر پڑے گا جب اوپر سے آپ کنٹرول ہی نہیں کرتے تو نیچے اس کا اثر کیسے پڑے گا مہنگائی کی باتیں تو جاری ہیں لیکن یہ کہ مہنگائی کے ساتھ جو خاص ہے تیل کی قیمتوں میں پہلے تو گورنمنٹ کمی کر دیتی ہے پھر مہینے دو بعد گورنمنٹ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے کمی ایک روپے ہوتی ہے اضافہ پانچ روپے ہو جاتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو تیل کی قیمتوں میں کی جو منصیات ہے اس پر کیسے قبول پرنا چاہیے جو کہ مہنگائی میں کمی آ سکے میکنے جی جب ہمارے پرائم میریسٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے رہے اپنے تمام پچھلی جو تقاریر ہیں ان میں کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے یہ تو درنبی بھی کوئی کہتے تھے دوہزار چودہ اس کا مطلب ہے کہ جو بیدر آزم چورہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب جب بھی مہنگی ہو رہی ہے تو اب ان کے پاس اس چیز کا کیا جواب ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں وہ تو جو ہے اس کے سو جو ہے باتیں نکل آتی ہیں عرض یہ ہے کہ یہاں پہ جب تیل بڑھتا ہے اور بڑھنے کی جو ایوریج ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ اب جیسے بھی تیرہ رویے بڑھا رہے ہیں تو ٹرول جو ہے وہ ایک سو بیس رویے پہ چلا جا تو اس کا تو بلا وسطہ تعلق مہنگائی کے ساتھ ہے اگر آپ مہنگائی کے خلاف ایک طرف ایکشن لے رہے ہیں دوسری طرف آپ خود ہی مہنگائی بڑھا رہے ہیں تو میں اسی لیے پہلے میں نے انٹروں کے شروع میں کہا تھا کہ بڑی مزاکہ خیصی بات لگتی ہے کہ جو ایک طرف سے جو ہے نا آرڈر آ جاتے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ ہی ایک چیز مہنگی کر دیتی ہے تو جب مہنگی کر دے گی تو پھر اس پہ ایکشن کس طرح لے سکتی ہے عزیر آزم صاحب نے تو یہ بھی دوہزار چودہ میں کہا تھا کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اب نہ انہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ نظر آ رہا ہے نہ انہیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو انٹرنیشنل چیز ہے ان پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں بات یہ نا کہ یہی تو چیز ہے کہ جس وقت کسی وزیر کو پہ کرپشن نکلتی ہے تو اس کی وزارت چینج کر دیتا ہے بس یہ کام ہے اور مطابق یقین کریں کہ یہاں پہ جو گزراء ہیں وہ اپنی نیجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو انجوائے کرتے ہیں وزارتوں کو مطبع اس وقت یہ کنڈیشن چل رہی ہے کہ وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں مطبع کام کرنے کے صلاحیت نہیں انجوائے کر رہے ہیں وہ تو خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے پر جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے نا ہم پہ آ گیا اور ہمارے پاس پرکن پوری نہیں تھی ہاں پرکن پوری نہیں تھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں یہ چوئے بھلی کا کھیل چھوڑ دیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو عوام کے لیے ہم نے مطلب آئندہ جو دو سال ہیں یا آئندہ سال میں یہ ہو جائے گا دو سال پر یہ ہو جائے گا وہ دو سال پر عوام ہی مر جائے گی تو پھر آپ نے کہاں سے دینا ہے پھر کیا کرنا ہے کس کیلئے کرنا ہے تو دارہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں پہلے عوام کو دیکھیں جن کے سر پہ جو ہے وہ جیسے بائی دا پیپل فار دا پیپل دمکرسی تو اس چیز کا نام ہے دمکرسی کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدہ کیلئے استعمال کرنا تو پھر دمکرسی تو نہیں رہی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس سٹیم جو جلسے وغیرہ کر رہی ہے عوام کی ریلیف کے لیے عوام کی بہتری کے لیے وہ گورنمنٹ کے جو نکاس ہیں جو غلطی ہیں ان کو دکھانا چاہ رہی ہے آئینہ دکھانا چاہ رہی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت پی ڈی ایم جو کر رہی ہے وہ عوام کی فیورم میں کر رہی ہے یا اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے یا گورنمنٹ کے فلاو جو ایکشن لے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو جمہوریہ پر ایک حصہ ہے اگر تم دمکرسی کی بات کہیں تو اس کا ایک حصہ ہے پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایو جلسے کر رہی تھی ایک سو چھوچھوئیس دنوں کا دل نہ دیا یہ کہ وہ کیا آج پی ڈی ایم کر رہی ہے تو پی ڈی ایم والے ملکی اس چیز کو سامنے تو رکھتے ہیں نا کہ جو حالات آپ اکام آدمی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آج کیا حالات جا رہے ہیں اس ملک کے جو پہلے شاید کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھا جو دور ابھی جا رہا ہے یہ دور پہلے کبھی بھی شاید نہیں تھا اچھا یہ دور نہیں تھا یہ کبھی بھی یہ دور نہیں تھا کبھی بھی یہ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پانچ ستوال دیکھیں ایسا دور میں نے نہیں دیکھا جو اس سے پہلے کبھی ایسا دور گزرا ہو اس ایسی گورمنٹ میں کہ جس میں ہر ہر ادارے میں کرپشن ہے ہر جگہ کرپشن ہے جس کرپشن کو یہ صاف کر رہے تھے وہ کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے پھر پھر بھی کچھ خدا کا خوف ہوتا تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا ختم ہوگی بہت ساری پی ڈی ایم آپ کے خیال میں پی ڈی ایم ٹھیک کرے جو ایکشن لے رہی ہے پی ڈی ایم جو کر رہی ہے عوام کی فیور میں کر رہی ہے اپنی فیور میں کر رہی ہے اپنی فیور میں آپ کیا سمجھتے دیکھیں زہری عبی سامنے تو عوام کی فیور ہی کر رہے ہیں بعد میں پتھری کیا کریں گے جیسے پہلے یہ عوام کی فیور کی بات کر رہے تھے ہر بندہ اندھائی دمיעnyt کر رہا تو اور ہر بند نے ان کے ساتھ دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں شاید تبدیلی آجے گی لیکن تبدیلی تو نہیں آئی البتہ لوگوں کے جینہ عذاب ہو گیا تیل کی قیمتوں میں اضافہ کمی پھر گیس کی بندش گیس کے بلوں میں اضافہ بجلی کے بلوں میں اضافہ یہ گورنمنٹ ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کرونا آگیا کرونا میں تمام عوام کو تاجر برادی کو اوہرال پاکستانیوں کو بجلی کے بلوں میں گیس کے بلوں میں ہر چیز میں ریلیو ملے گا تو آپ کیا کرونا کی دوسری لہر شروع ہوگی تو جو پہلی لہر تھی اس میں تو لوگوں کو بڑا ریلیو ملا بجلی کے بلوں میں گیس کے بلوں میں اب وہ دوسری جو لہر آئی ہو اس میں بھی ریلیو ملے گا آپ کہاں تک جانتے ہیں کہ واقعی ریلیو ملا گورنمنٹ نے دیئے وہی جو بل تھا گیس کے اندر بجلی کے بلوں میں دوبارہ گورنمنٹ نے ریسید پچھلے بلوں میں کیا ریلیو ملا جی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بھی ریلیو نہیں ملا کس چیز کا ریلیو ملا ہر مینے بعد قیمدیں بڑی ہوتی ہیں ریلیو کس کو ملا ریلیو کسی کو بھی نہیں ملا گورنمنٹ نے اس میں کیا پالیسی رکھی ہے گورنمنٹ نے کرونا کی حوالے سے اگر کرونا کو انہوں نے سامنے رکھا ہوئے تو کرونا کے حوالے سے انہوں نے کیا ریلیو دیا کسی کو دیکھیں چار مطلب یہ ہے کہ اگر بنا لینے سے کچھ شلٹر بنا لینے سے اور کھانا لوگوں کو دے دیں گے سے تو دعا کے بندوں ان کو شعور دیں ان کو کام دیں کہ یہ کام کریں ساری زندگی مانگتے رہیں گے یہ مانگ کے کھاتے رہیں گے ساری زندگی شلٹر میں گزار لیں گے شلٹر میں گزارا کھانا دے دیا یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں جانور نہیں کھاتے جانور نہیں حرام کرتے بس یہ حرام کرنا ہوئی مطلب قوم کو جانور بنا رہے ہیں قوم کو جو ہے وہ صرف اس پہ مانگنے پہ لگایا کہ جی بس مانگ کے مل گیا با ٹھیک ہے پیٹ بھار گیا پیٹ بھرنا تو نہیں ہے نا زندگی کا مقصد کو پیٹ بھرنا تو نہیں قومیں اس طرح ہوتی ہیں پیٹ بھرنے کے لئے ہوتی ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں ابوان کی بنیادی ضروریات کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کو اس چیز پر یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی ضروریات کیا ہیں ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں عام آدمی کے مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے زور سارا رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں پر اپنی مخالف پارٹیوں پر تنقید ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں وہ ماشاءاللہ سے معاملہ خصوصی بھی جناب انہوں نے کوئی مشیر بھی پچاس تو مشیر ہیں ایک سے ایک نیا آجاتا ہے جناب میں یہ ہو کیا جی وہ ہو کیا پشلے اچھا پھر الزام پشلوں کو دیتا ہے وہ ٹھیک ہے جی پشلے چور سہی ڈاکو سہی جو بھی ہے ختم ہوگی بات آپ نے کیا کیا گیا ڈائی سالون آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں اس دور میں تو ایسا تھا اس دور میں بھی ایسا تھا کیسے چھو رہے ہیں جی وہ تو ڈائی سالوں سے گورنمنٹ کر رہے ہیں عوام کو کرونا کی مصیبات سے بچائیں انہوں نے ایک قدرتی افراد آئی ہیں وہ تو کرونا سے عوام کو بچا رہے تھا عوام کو کیا بچائیں مجھے ایک بات بتا ہے میرا ایک دو سے بات ہوئی یوکے میں تو اس سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا حالات ہیں وہاں پر کرونا کے اس نے کہا جی کہ ایک شکول کھولے ہیں باقی ہر چیز بند ہے میں نے کہا جی یہاں پر ایک سکول بند ہے باقی ہر چیز کو لی لیا یہاں پر کیا کرونا کے اقدامات ہوئے ہیں کرونا پر کیا اقدامات کی ہے سکول بند کی ہے میں فیصل لینے کے لئے سکول بند کی ہے میں اور عام جو ہے نا ہر طرف دیکھ لیں بزاروں میں بھی رشت سیت رہی ہے مسجدوں میں بھی رشت سیت رہی ہے ہر چگہ پر رشت سیت رہی ہے تو یہ عوام کو بچا رہی نا سر گورنمنٹ آپ کرونا سے وہ نکلے گی تو کوئی مہنگائی وغیرہ کی طرف کوئی کرونا سے بچا رہی ہے کس سے بچا رہی ہے کرونا سے بچا رہی ہے کرونا سے بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ مرکیٹ میں جو ہے نا وہ سر معاشیت پر کنٹرول کر رہی ہے نا کیونکہ تو وہ بھی تو نہیں کر رہے نا جب حالات ایک جیسے ایک ہی جیسے جا رہے ہیں گورنمنٹ تو ہمیشہ ہمیشہ کی فیور کے لیے کام کرتی ہے اب یہ کہ ایک سال ڈیٹھ سال ہو گیا کرونا کی بہت صرف پاکستان میں نے پورے پاکستان پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سب سے پہلا تو حفظ تو وہ عوام کو بیماری سے بچا رہی ہے کیا تحفظ بیماری سے کیا اقدامات کر رہی بیماری سے بچا رہی ہے حفاظتی اقدامات مثلا کیا کر رہی ہے کون سے حفاظت اقدامات آج آتا ہے جی ماس پہن لو بس یہ حفاظتی اقدامات ایسے نہیں ہے جیسے دیکھیں کسی کو کسی کو تو آپ جو ہے ایک رول مادل بنا لیں کسی کسی دوسرے ملک کو کوئی ایسا رول مادل بنا لیں کہ وہاں پہ جو ہے کیا ہوتا ہے سسٹم ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہماری حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم مکمل لاؤگ ڈاؤن کرتے مکمل بند کرتے ٹھیک اچھی بات ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کام کرنے دیا جا رہا ہے یا ان کو آزادی دی ہوئی ہے لیکن یہ کہ جو جس کام کے لیے وہ توقع تو کر رہے ہیں ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر صبح اٹھ کر کوئی میند مزدوری کے لیے جاتا ہے تو کم از کم اس کو اتنا اعتبار تو ہو کہ وہ شام کو گھر جائے گا تو کچھ لے کے جائے گا کم از کم یہ تو یہ تو ان کو اتنا اعتبار تو دے دے نا باقی تو چلیں لڑے مرے جو بھی کریں لیکن کم از کم یہ دبار تو دے نا ایک عام آدمی کو کہ گھر جا کے کم وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ تو لے کے جائے گا یہ بتائیے گا کہ اب جو مصنوعی مہنگائی تیل کی قیمتوں میں اضافہ بجلی کے بلوں میں اضافہ گیس کے بلوں میں اضافہ گیس کی بندش اب موسم سرما ہے تو اب ان مرائل میں کرونا تو ہے ہی ہے وہ تو ایک خدا تیافت ہے خدا ہمارے ملک سے ختم کرے گا اب جو عوام کی بنیادی ضرورتیں ہیں جس میں عوام پسی ہوئی ہے اس کے ڈائی سالوں میں یا ڈائی مہینوں میں گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں وزیر آزم صاحب ہیں جنہوں نے عوام سے وعدہ کیا آپ ایک تجارت کار بھی ہیں کاروباری بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ساتھی سی بات ہے اگر عوام کا خیال رکھا جائے گا تو کل کو عوام انہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی لیکن اگر عوام کو اسی طرح بستہ چھوڑ گئے گئے تو شاید ان کا وجود بھی آگے زندگی میں نہیں ہوا کر گئے یہ فائنل حال ہے یہ فائنل حال ہے تینک یو بابر صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا ناظرین بابر صاحب کو آپ نے سنا کہ وفاقی گورنمنٹ یا وزیر آزم پاکستان یا اس کے وزراء یا اس کی قبینا اگر مسنوعی مہنگائی اور جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے ڈالر میں جو اضافہ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تنقید نہیں کام کرنا ہوگا کام کریں گے تو آپ نیکس ڈائی سال بھی نکالیں گے مزید پانچ سالوں کے لیے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ عوام کو ریلیو نہیں دیں گے تو پھر ڈائی سال تو کیا ڈائی گھنٹے بھی آپ کے لیے مشکل ہو دیں گے اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان